آداب نمستے مجھے نوپور شرما کہتے ہیں دو وائر کیلئے یہ ہے اردو والا چشمہ خوش آمدید آج کا موضوع ہے می ٹو کی تحریک جس میں ہندوستانی خواتین اپنے حراسہ ہونے کے اور بعض دفعہ اس سے کہیں زیادہ ہونے کے واقعات کو سوشل میڈیا اور کئی اور مجموع میں بانٹ رہی ہیں اس کے بارے میں کھل کے بات کر رہی ہیں اس سیلاب کی زد میں جو نام آئے ہیں کس ترتیب سے آئے ہیں اور کیا سلسلہ رہا ہے اس سے تو آپ سب واقف ہیں ہی تو اس پوری رام کہانی کو دھورانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے اس وقت حالی میں جب وطن سے لوٹ رہی تھی میں ہندوستان سے لوٹ رہی تھی تو دلی کے اندیرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جو میکزینز کا سٹینڈ تھا وہاں اس میکزین پہ میری نظر پڑی The Economist کی حالیہ کور سٹوری ہے Sex and Power, Me Too, One Year On جو تحریک ہمارے ملک میں اب شروع ہوئی ہے وہ مغرب میں ایک سال سے چل رہی ہے Sexual offenders کی لمبی فہرست Hollywood producer Harvey Weinstein کے نام سے شروع ہوتی ہے برحال ناموں کی میرے خیال سے اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے جتنی اصول کی ہے انصاف کی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گی غالباً انسان اپنے لوگوں کو بہتر سمجھ پاتا ہے اگر آپ بھی میرے جیسے ہندوستان کی پیدائش ہیں وہیں آپ کی پرورش ہوئی ہے تو آپ میں بھی اپنے ہم وطنوں کی بارے میں ایک طرح کی سمجھ ہوگی جو کتابوں سے نہیں ملتی There's a sort of intuitive understanding we have of our own people صحافی ہونا لازمی نہیں یہ سمجھ ہر دیسی بندے یا بندی میں ہوتی ہے میرے ہم وطن میرے لئے بہت عزیز ہیں لیکن دو باتیں ہیں جو میں نے ہم میں دیکھی ہیں اول تو یہ کہ اگر کسی بھی موضوع کا تعلق سیکشوائلٹی سے ہوتا ہے تو ہم اس موضوع کو لے کے بڑی vulgar curiosity اشلیل جگیاسا واہیات دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اصلی مدہ بعض دفعہ کھو جاتا ہے اور کیونکہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس شہے کا جس کے غالباً سب طلبغار ہیں سیکس ٹی آر پیز بڑھتی ہیں مثلاً چند ہفتے قبل ہماری عدالت عزمہ ہمارے سپریم کورٹ نے آئی پی سی کی دفعہ 377 کو خارج کیا یہ قابل احترام فیصلہ سنایا کہ ہموسیکشوائلٹی ہم جنس پرستی سملہنگک تھا کوئی جرم نہیں تو واتساب جیسے مجمے میں سیکشوائلٹی پر سنجیدہ گفتگو کے بجائے لطیفوں کا تبادلہ زیادہ ہوا ایک چچورے اور وائیاد انداز میں اس کے بارے میں بات ہوئی لیکن بات بہت ہوئی it got a lot of play کیونکہ تعلق جی سیکشوائلٹی سے تھا یا پھر ایکسٹرامارٹل ریلیشن شادی کے باہر رومانوی یا جسمانی تعلقات کو ڈی کرمنیلائز کیا گیا اس کے سیکسسٹ پہلو کو ہٹایا گیا تو پھر وہی بات کیونکہ تعلق سیکشوائلٹی سے تھا وہی چچوری باتیں وائیاد لطیفے شروع ہوئے واتساب پر don't get me wrong I do have a sense of the ridiculous تھوڑا ہسی مزاک ہم بھی کر لیتے ہیں جناب لیکن اس مزاک کے بعد چند سنجیدہ سوال بھی اٹھنے چاہیے تھے in واتساب گروپس میں what is modern marriage آج کے دور میں شادی کے کیا معنی ہے کیا صرف بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کرنا لازمی ہے کیا صرف بچوں کی وجہ سے شادی کو قائم رکھنا ضروری ہے is monogamy tenable in this day and age کیا آج کے دور میں جہاں مردوں اور خواتین کا کھل کے ملنا جنہ ہوتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص سے تعلقات آپ کی زندگی بھر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کی سوچ اس معاملے میں روایتی ہو یعنی traditional ہو غیر روایتی ہو درمیانی ہو وہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس قانون کے خارج ہونے سے یہ سنجیدہ سوال اٹھنے چاہیے تھے مزاک اپنی جگہ ٹھیک ہے life doesn't have to be a humorless enterprise تو ایک تو یہ بات کہ ہم دیسی لوگوں کے لیے sexuality ایک بہت بڑا ہوا ہے اور جہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے ٹی وی چینلز کی ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے دوسری بات جو دیسی ذہنیت کا بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کے منظر عام پہ ظلیل ہونے میں ایک طرح کا سکون ملتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے خاص کر اگر وہ انسان ہم سے زیادہ کامیاب ہو مدہ کم اہمیت رکھتا ہے وہ عورت جو اس مرد کی حرکتوں کا شکار ہوئی ہے اس کا درد اس کی پیڑا اس کی ویدنا کم اہمیت رکھتی ہے وہ بدنام مرد the person who's had a fall from grace اس کا مزاک اڑانا واتس اپ میمز کا تبادلہ کر کے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے hear me out i'll tell you where i'm going with this تو میری گزارش ہے دوستوں کی می ٹو کی تحریک کو اس انداز میں یہ چشمہ پہن کر ہم نہ دیکھیں don't relish the salacious details don't repeat the salacious details کہ اس نے اس کو وہاں چھوا یہ کیا وہ کیا نہ اس عورت کا درد مزاک کا سبب ہے اور نہ وہ مرد جس کا پردہ فاش ہوا ہے کوئی چٹخارے لینے کی بات ہے کیے دیکھو بڑا بنتا تھا جی بڑا اتراتا تھا کیسے مو کے بل گرائے مردوں کے خلاف براہ راس directly کوئی محاذ کھولنا کوئی فرنٹ کھولنا ہمارا ارادہ نہیں ہے جنگ پیٹریارکی سے ہے پدرسری مہاشرے سے ہے پرش پردھان سماج سے ہے پیٹریارکی ایک ذہنیت ایک نظام ہے اس کی نمائنگی ایک مرد بھی کر سکتا ایک عورت بھی میں فیمنسٹ مردوں کو بھی جانتی ہوں اور پیٹریارکل عورتوں سے بھی واقف ہوں یوں بھی میری ذاتی رائی ہے دوستوں کہ سزا یا سزا کا خوف ایک حد تک ہی کارگر ثابت ہوتا ہے پختہ تبدیلی ذہنی ہوتی ہے روحانی ہوتی ہے سماجی ہوتی ہے معاشی ہوتی ہے سیاسی ہوتی ہے بندہ علف بندہ بے بندہ تے کو نیم اور شیم کرنا اپنی جگہ ہے میں ہرگز فوری طور پہ ان خواتین کی نیت یا کردار پہ سوالیہ نشان نہیں لگا رہی خواتین پہ جو صدیوں سے ظلم و جبر کیا گیا ہے اس درد کا وہ محفوظ دائرے میں اظہار کر سکیں اس کی اہمیت کو میں کم نہیں کر رہی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سب کو ایک کنسٹرکٹیو انداز میں کچھ سکاراتمک حاصل ہو ذاتی الزامات سے زیادہ اہم ہے کہ ذہنیت بدلے ڈھانچے بدلے نظام بدلے نظام کا ذکر چھڑا ہے تو اس بات سے چھپا نہیں جا سکتا کہ ہم ایک پیٹریاکل پرش پردھان پیدر سری محاشرے میں رہتے ہیں male privilege is all too real دوستو پروین شاکر صاحبہ کا ایک بڑا دمدار شیر ہے میں سچ بولوں گی اور پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا بلا شبہ مردوں کی بات پر ان کے دعووں پر زیادہ آسانی سے یقین کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں اس لحاظ سے میٹو کی تحریک اہمیت رکھتی ہے ممکن ہے میٹو کے سیلاب میں کچھ خواتین غلط بیانی بھی کریں جھوٹے الزام بھی لگائیں so it's important not to lose perspective important to be just and fair to all men and women انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے مرد ہو یا عورت لیکن اس کی وجہ سے میٹو کی پوری تحریک کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے بدنام نہیں کر سکتے ہم سب اپنے ذاتی تجربے سے جانتے ہیں کہ خواتین حراسہ ہوتی ہیں sexual harassment is rampant in our culture پوری میٹو تحریک پہ سوالیا نشان لگانا غلط ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ دہیج کے خلاف جو قانون ہے اسے خارج کر دیں کیونکہ کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے میں غلط استعمال کا جواز اس کی جیسٹیفیکیشن نہیں دے رہی ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو لیکن دہیج بڑی تعداد میں ایک حقیقت ہے اسے کون نہ کر سکتا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں خواتین کو دہیج نہ لانے پہ جلایا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں I think I've made my point there sexual harassment کے کئی پہلوں ہیں مرد خواتین کو کیوں سیکشولی حیرز کرتے ہیں اس کی کئی وجوات ہیں سیاسی سماجی معاشی ذہنی وغیرہ وغیرہ میٹو تحریک کے کئی پہلوں ہیں کچھ مایوس کرنے والے کچھ امید بڑھانے والے یہ تو ایک پی ایچ ڈی کا موضوع ہو سکتا ہے اردو والا چشمہ میں ہماری کوشش رہتی ہے دوستو کی ایک محضب انداز میں لیکن بے خوف ہو کے ہم بات کریں اور ہر پیچیدہ سے پیچیدہ مسلے پر کم سے کم ایک تازہ نکتہ ایک فریش ڈیمینشن اسے ہم تٹول سکے تاکہ یہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے so on a tangential but related point I'd like to talk about how the male child is raised in our culture and how that can lead to him growing up to be a sexual offender or somebody who harasses women sexually یعنی میں بات کرنا چاہوں گی اس بارے میں کی کس طرح سے ہمارے دیسی مہاشرے میں بیٹوں کی پرورش ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ پرورش آگے جا کے sexual harassment والی ذہنیت کو بڑھاوا دے سکتی ہے ہمارے سماج میں لڑکے کا پیدا ہونا کسی جشن سے کم نہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بچے کے والد تو چاہتے ہی ہیں کہ صرف بیٹا ہی ہو اکثر اس لڑکے کی پیٹریعکل ذہنیت والی ماں بھی اسے یوں پالتی ہے مانو وہ کائنات کا مرکز ہو like he is the center of the universe اس سے ایک sense of entitlement پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ہر وہ چیز جسے میں چاہتا ہوں ملے گی اور ملنی چاہیے حق ہے میرا یہ جملہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اسے تو بھئی ماں کے لہر پیار نے بگاڑا ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے sense of entitlement کا ذکر چھڑا تو اس کا براہ راست تعلق ایگو سے ہے انا سے ہے مردانہ انا مختلف طرح سے نمائع ہوتی ہے مرد کتنا کامیاب ہے کتنا مقبول ہے کتنا دولت مند ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہمارے سماج میں آج بھی کہیں نہ کہیں عورت کو مرد کی جاگیر مانا جاتا ہے تو عورت کو حاصل کرنے سے بھی مردانگی وابستہ ہے عورت کس کا انتخاب کرتی ہے کسے چنتی ہے اس سے آپ کی مردانگی جڑی ہوئی ہے خوبصورت خواتین آپ کی اردگیر دکھائی دیں if you're surrounded by so called hot women that's a major boost to your ego to your sense of being male آپ ان عورتوں کو جیسے بھی حاصل کریں جبرن دباب ڈال کے یا ان کی رضا مندی سے وہ حاصل کرنا بڑی بات ہے شکار والی جو ذہنیت ہوتی ہے the chase میری سہلیا مجھے بتاتی ہیں دوستوں کہ ان کا سامنا تو ایسے مردوں سے بھی ہوا ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کریں خواتین ان کی تعریف کریں تھوڑی بہت تعریف وہ خواتین کی بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ آپ سے تعریفیں جو ہیں اگلواتے ہیں جب وہ تعریف انہیں مل جاتی ہے تب وہ آپ میں دلچسپی کھو بھی سکتے ہیں some men are just about themselves شاید وہ ناسمجھی میں ایسا کرتے ہیں ان کی بھی پوری طرح سے شاید غلطی نہیں پرورشی ایسی ہوئی ہے سماج ایسا ہے محول ایسا ہے ممکن ہے اس بندے کی اممہ نے اس سے یہی احساس دلایا ہو کہ وہ بندہ کائنات کا مرکز ہے he's the center of the universe تو پھر وہ آگے جا کے رومانوی رشتوں میں romantic relationships میں بھی اسی زہنیت کا مظاہرہ کرتا ہے ظاہر ہے میں یہ قطع نہیں کہہ رہی کیے مرد عورتوں کو حراث کرنے ہیں لیکن ایک طرح کی پیٹریارکل زہنیت یہاں بھی ہے that a woman is important in so far as she validates you she is not a human being in herself with feelings and emotions درجے ہوتے ہیں درجے ہوتے ہیں پیٹریارکل سوچ کے اور دیکھیں جی میرا تو یہ ماننا ہے کہ we are all capable of atonement and redemption we are all God's children and we are on a journey some of us would call it a spiritual journey ہم سب میں بہتری کی گنجائش ہے ہم سب میں انٹروسپیکشن کی آتم چنتن کی اپنے ذہن و دل میں جھاکنے کی قابلیت ہے ہم سب خدا کے بندے ہیں یا بندیاں ہیں میرا تو ماننا ہے کہ ہم سب ایک روحانی سفر پہ ہیں کوئی یہاں ہے کوئی دو قدم آگے ہے میری زندگی میں بھی باقی خواتین کی طرح مردوں کا ایک مقام ہے رشتہ داری میں دوستی میں کام کے حوالے سے وہ مرد تو ہیں پر ساتھ ہی انسان بھی ہیں جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو اپنے کردار کو تراشنے کی کوشش کی ہے اس طرح سے وہ بھی کرتے ہیں لیکن شاید ان پہ اتنا دباب نہیں جتنا خواتین پہ ہوتا ہے یہ صرف واقفکاروں کی بات نہیں میں قریبی رشتوں کی بات کر رہی ہوں تو لب و لباب یہ کہ ذہنیت بدلی جائے دھانچے اور نظام بدلیں جس طرح سے جنسی تشدد کے معاملے میں جو بلاتکار کے معاملے ہوتے ہیں ریپ کیسز میں میں سزا موت کے حق میں نہیں ہوں مجھے لگتا ہے اس سے کلچر آف وائلنس پرپیچویٹ ہوتا ہے پور امن سماج کی بنیاد سزا کا خوف نہیں ہو سکتی اسی طرح سیکشول ہیرسمنٹ میں بھی نیم اور شیم والے رویے سے زیادہ ذہنیت میں تبدیلی لانا ضروری ہے سلی بخش نتائج ملیں گے مجھے لگتا ہے بنسبت صرف ٹویٹر پر نام اچھالنے کے یہ میری زاتی راہ ہے کوئی ضروری نہیں کی ہر کوئی اس سے اتفاق رکھے فیمنس ایک حجوم نہیں ہے ایک موب نہیں ہے ہر نویت کی فیمنسٹ ہوتی ہے یا ہوتے ہیں دوستو یہ ایک نامکمل پیشکش تھی it was an incomplete presentation ایک وقفے کے بعد اس موضوع کو ہم کسی اور پہلو سے دیکھیں گے we have to get past the tyranny of breaking news and TRPs and at the wire we do try to do that باحیسیت ایک صحافی میرا بھی فرض ہے ان سوالات کو جمع رکھنا اس پر امید نکھتے پہ مجھے اجازت دیں نمستے خدا حافظ to receive instant updates on all videos from the wire click the subscribe button and hit the bell icon pay to support independent journalism click the link in the description and choose the amount you want to pay をPalestinal ڈیوری yet ڈیوری کیسی ی اگر ڈیوری موسیقی